چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے اتر پریجز میں انیکوں ایسے شہر موجود ہیں جنہوں نے اسنکھے مہت پونھ گھٹناوں کو نزدیک سے دیکھا ہے ان میں سے ایک شہر ہے بدائیوں راستری رازدانی دلی سے دو سو دس ایون منڈل مکشالے بریلی سے اڑتالیس کلومیٹر کی دوری پر وسائی ہے شہر وردمان میں ایک لاکھ پچانوے ہجار کی وشال کا جنسنکھیا رکھتا ہے یہ بریلی منڈل میں بریلی ایون شاہ جہاں پور کے بعد تیسرا سروادھیک جنسنکھیا والا شہر ہے بریلی مراد آباد ایون آولہ کے اور سے آنے والے راستی راجمارگ بدائیوں کے نوازہ چورہہ پر سماہیت ہوتے ہیں جسے وردمان میں عمر شہید بھغسیں چوک کے روپ میں نئی پہچان ملی ہے یہاں شہر کی اور دو مکھے مارک دکشن میں پرانی چنگی ایون داتاگن چنگی کی اور ایون دکشن پسچن میں شہر کی اور پرویش کرنے والی مکھے سڑک انیکوں آدھونک ہوتل، ریسٹورنٹس، شام نگر، ویجائے نگر، پروفیسر کالونی جیسے آدھونک آباسیے کشتروں سے گزرتے ہوئے پتھک شوک ہو کر نکلتی ہے یہاں مارک بدائیوں میں پرانا ماتھرہ بریری مارک کے روپ میں بھی پہچانا جاتا ہے ایون پرانا بدائیوں اسی کے اردگرد بسا ہوا ہے پنجابی چوک، مڑھائی چوک، شہر کوتوالی، گھنٹا گھر، نوری چوک اتیادی ہو کر شہر کے دکشنی چھوڑ پر لالپل چورہا ہو کر بولند شہر کی اور پرستان کر جاتا ہے تو آئیے شہر کی یاترہ کو پرارمب کرتے ہیں اعتحاسے گھنٹا گھر سے نگر کے کیندر میں اعتحاسک استھل کے سامنے کی اور شہر کا سب سے آدھونک باجار چھہ سڑکا روڈ پرارمب ہوتا ہے بدائیوں شہر کا نرمان نو سو ایشوی میں کیا گیا تھا بارہ سو کے آس پاس یہ ہے دلی سلطنت کی رازدھانی بھی رہا چھہ سڑکا روڈ پورو کی اور ایک مکھے چورہائی پر پہنچتا ہے جسے چھہ سڑکا چورہا کے روپ میں خیادی پرابت ہے یہاں سے پورو کی اور جانے والی سڑک اسٹیشن گھر روڈ کے روپ میں پہچانی جاتی ہے جو شہر کے اندرہ چوک ہو کر ریلوے سٹیشن ایون سیویل لائنز سے جوڑتا ہے اتر کی اور دو سڑکیں کٹرا برہمپور ایون دکشن کی اور ایک سڑک لابیلا چوک ایون ایک سڑک نگر پالی کا کے پورو سے ہو کر گھردوارہ روڈ کے روپ میں پہچانی جاتی ہے بدائیوں کا احتحاصک نگر پالی کا پریشت کاریلے بہت سندر ایون بھووے امارت میں سنچالت ہوتا ہے نگر پالی کا کاریلے کے پسٹیم میں شہر کا ایک اور مکھے چورہا نہرو چوک اسٹھی تھے اس چورہے کے اردگرد کھرانہ آدھی کی تھوک منڈیا بسی ہوئی ہیں نہرو چوک دکشن میں گوپی چوک سے ایون اتر میں تحصیل پرسر ہو کر گھنٹا گھر چوک سے جڑا ہوا ہے گھنٹا گھر کے نکٹ ہی چونہ منڈی بسی ہوئی ہے گھنٹا گھر چوک کے نکٹ سے ہی اتر میں بڑا بازار پرارمب ہوتا ہے یہ ہے بدائیوں کا سب سے پرمکھ بازار ہے انگریزوں نے 1803 میں جب جلہ پڑھنالی لاغو کی تو بدائیوں کو ایک تحصیل کے روپ میں بریلی جلے میں سملت کیا گیا 1823 میں سہسوان کے جلہ بننے پر بدائیوں کو سہسوان جلے میں شامل کر دیا گیا کنٹو 32 ورشوں بعد 1855 میں جلہ مکھلالے کو بدائیوں اسطحانہ انترت کر دیا گیا ایون بدائیوں کو جلے کے روپ میں پہچان ملی بڑا بازار شاستری چوک سررافہ بازار ٹکٹ گنج اتیادی مہتپونڈ اسطحانوں سے گجرتے ہوئے ٹکٹ گنج چورہہ ہو کر داتا گنج بائی پاس اسطح پرانی چونگی ہو کر شامنگر کے پور سے ہوتے ہوئے نوادہ چورہہ سے جوڑ دیتا ہے چھ سڑکہ چورہہ سے دکشن کی اور ایک مہتپونڈ سڑک جوگی پورا سے ہو کر کچہری مارک کے روپ میں پہجانی آتی ہے اس مارک پر بھی انیکو وانی جی کمپلیکس وکسٹ ہوئے ہیں بدائیوں میں پور سمیے میں پانچ سینیما گھر بھی تھے جن میں آپ صرف جیسی ٹاکیج کو چھوڑ کر سبھی سینیما گھر بند ہو چکے ہیں کچہری مارک ایک اور مہتپونڈ چورہہے لابیلہ چوک پر پہنچتا ہے جہاں سے پور کی اور جانے والی مہتپونڈ سڑک پر بدائیوں کا روڈ ویز بز ڈپو اس تھاپیت ہے جہاں سے پشچی میں اتر پرزدیش کے مہتپونڈ شہروں کے لیے نرباد بس سیوائیں اپلپد ہیں یہ مارک بدائیوں کلپ اتیادی ہو کر بھاما شاہ چوک سے جوڑتا ہے کوٹ روڈ لابیلہ چوک سے دکشن میں جلاز پتال اتیادی سے ہوتے ہوئے جلانے آیالے ایون مہرانہ پرتاب چوک سے جوڑتا ہے مہرانہ پرتاب چوک پر بدائیوں کا کلیکٹریٹ اس تھے جہاں بدائیوں کے جلادکاری سمیت جلازتر کے تمام پتادکاریوں کے کاریالے استھابیت کیے گئے ہیں اتر پرشم سے لالپل سے آنے والی سڑک مہرانہ پرتاب چوک ہو کر دکشن پور میں ڈی ایم روڈ کے روپ میں سیویل لائنز ایون اوسامہ مال سے جوڑتی ہے مہرانہ پرتاب چوک سے اتر پور کی اور پرارم ہونے والا پولیس لائنز روڈ جلازیل ایون پولیس لائنز ہو کر بھاما شاہ چوک سے جوڑتا ہے بھاما شاہ چوک بدائیوں شہر کے بہت ویست چورہوں میں ایک ہے اس مہتوپون چورہے سے پور کی اور جانے والی سڑک اوسامہ روڈ کے روپ میں شاہ جانپور ایون فرروخ آباد سے جوڑتی ہے اسی مارک پر نوین منڈی ستھل ایون آواز ویکاس کولونی وکشت ہوئی ہے بھاما شاہ چوک سے پششم میں روڈویس بس سٹینڈ لابیلا چوک ایون اتر کی اور کشی دوری پر اندرہ چوک استحت ہے اندرہ چوک بھی بدائیوں کے مہتوپون چورہوں میں گنا جاتا ہے یہاں سے اتر پششم کی اور سڑک گھنٹا گھر ایون مکھے بازاروں کی اور اتر پور کی اور جانے والی سڑک جاوہر پوری ہو کر داتا گنج کی اور ایون پور دشا کی اور جانے والی دو مکھے سڑکیں ریلوے سٹیشن بدایوں کی اور پرارم ہوتی ہیں لگ بھگ آدھا کلومیٹر سفر تیہ کرتے ہی بدایوں کا ریلوے سٹیشن دکھائی پڑتا ہے اس بھاوے ریلوے سٹیشن سے بھرے لی کاشگنج ریلمار گزرتا ہے ریلوے سٹیشن سے ریلوے روڈ کے روپ میں ایک مکھے سڑک اسامہ روڈ سے جڑتی ہے پرانے بدایوں میں کوتوالی سے پششم میں لگو پانچ سو میٹر کی دوری پر بدایوں کی اعتحاس ایک جامہ مسجد استحت ہے جو بھارت ورش کی سب سے وشالکائے مسجدوں میں شمار ہوتی ہے یہاں بڑی سنکھیا میں شردھالو دور دور سے اکترت ہوتے ہیں ایک مہتپون سڑک جامہ مسجد کو سوثا محلہ کے مکھے ماد سے ہو کر شکیل روڈ کے روپ میں چھوٹے سرکار روڈ سے جوڑتے ہوئے لالپل چورہے تک لے کر جاتی ہے چھوٹے سرکار روڈ پرانا بلسی مارک کے روپ میں بھی پہنچانا جاتا ہے جو پرانے مطرہ بریلی مارک اس تحت نوری چوک سے پرارم ہوتا ہے لالپل چوک سے بولند شہر مارک پر بڑھتے ہوئے سڑک سوت ندی کے سیتو کو پار کر کے بڑے سرکار زیارت ہو کر بولند شہر ڈلی ایون کازگنج مطرہ کے اور پرستان کر جاتی ہے بدائیوں میں آدھا درجن سے ادھک انٹر کالیجوں کے ساتھ ہی راجکیہ محاوید دیال ہے راجکیہ بارکہ محاوید دیال ہے میڈیکل کالیج ایون نہروہ میموریل شیو ناران ڈاس اسنات کوتر محاوید دیال ہے شکشہ کے مول آدھا رستمب ہیں بدائیوں آنا اور اسے کیمرے میں قید کرنا ایک سپنے کے پورا ہونے جیسا تھا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں بدائیوں شہر کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پریے جنوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں جو آپ کے ہردے ایون بدائیوں جن پس سے جڑے ہوئے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں دروب ورما آپ سبی سے ویڈا لیتا ہوں دھنیواد